ہمارا پیارا پاکستان ازاد پاکستان اسلام نام ہے محبت ازادی انسانیت کا لیکن یہاں کیسی انسانیت ہے کہ یہاں لوگ انسانیت کا مطلب ہی نہیں جانتے کون ہیں یہ لوگ کون آخر کون ہیں یہ لوگ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے آگے لوگوں سے بات کریے اس کے حوالے سے کہ جو لڑکیوں کو ہیرس کرتے ہیں اور جو ان کے لباس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جان آج کل ہر لڑکی کتینا کے اپنے آپ کو سمجھ رہی ہر لڑکی چاہیرو خان ٹھیک ہے نا تو وہاں سے سارے اڈریس اور سارے یہ کوپی کر کے پین کے اسی موڈ میں جلتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے نا باقی رہی کے سر سوچل میڈیا نے پوری کر دی ہے زہر بندہ لیبرل میری 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 میرا جسم مورت پردے میں ہوتی ہے نا اس کو انسان اتنا ہر انسان نہیں دیکھ سکتے مطلب اس کا احترام کرتے اور جو لباس گندے لباس میں آتی ہیں جینس وغیرہ پینٹ مردوں کی شتیل تو اس کو جو ہے نا غلط خیالات سے لوگ دیکھتے ہیں جب اس کا لباس غلط ہوئے گا در بندے کی نگا اس کے اوپر ہوئی جب اس کا لباس صحیح ہوئے گا تو کسی بندے کی نظر کیوں ہوئے گی جب اس نے لباس گندہ کر کے موشنے کو خود گندہ کیا بندے کا کیا خصور ہے جب تک آپ کوئی چیز شو نہیں کریں گے جب تک وہ جس طنع کوئی چیز سیل کرتے ہیں اس طنع سے آپ شو نہیں کریں گے وہ سیل بکے گی نہیں کوئی چیز تو جب تک کہ آپ کوئی چیز خوش سے شو کریں گے تو آلیڈی یہ دیمانڈ بڑھے گی اور اگر کوئی چیز شو نہیں کریں گے تو دیمانڈ نہیں بڑھے گے آپ کو نورمل رہیں گے جو اچھی عورتیں وہ اچھے کپڑے پہنٹی ہیں جن کو ابھی اکل نہیں ہے تو رکشوں میں بھی بیٹھتی ہیں ایسے کپڑے پہنٹ کے بچ کیا بولے سب سے پہلی بات آپ آیا پہننا چاہیے جو اس طرح عورتیں نکلتی ہیں تو نکلنہ ہی نہیں چاہیے نکلنا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلنا چاہیے 50-50% رول ہے اگر 50% دیکھا جائے تو ایکسپوزنگ کلوتز پہنے میں ہیں ایسے ڈریسز پہنے میں ہیں جس سے لڑکیاں بھی دیکھ کے ٹیمٹ ہو جاتی ہیں آپ کو مرمور کے دیکھیں گے کہ ہاں یار آپ کا اچھا فگر ہے آپ اچھی لگ رہی ہیں تو پھر زائر ہے پھر لڑکے بھی ٹیمٹ ہوں گے یہ اپنے آپ کو کسینہ کیا جس دن سوچ نہیں بند کر دیں گے تو آٹومیٹک ان کا ذہن جائے گا یار ہم فاتما کیوں نہیں ہے عورت کے ریپ میں لیباس کا کوئی کسور نہیں ہوتا سارا مرد کی سوچ کا کسور ہوتا ہے سارا فسلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کا ریپ نہیں ہو رہا ہے بچوں کا ریپ نہیں ہو رہا ہے تو سارا مرد کا ہی کسور ہے اور اس کی سوچ کا اور تعلیم کا کسور ہے کہ تعلیم کم تعلیم کی وجہ سے ساری چیزیں ہالی ہیں کیوں ہمارے معاشرے میں بچوں کے ریپ نہیں ہوتے چھوٹا لباس سے فرق نہیں بڑتا ہے انسان کی سوچ سے فرق ہے اگر آپ لوگوں کے ریپ ابائے میں بھی ہوتے ہیں کسور سوچ کا ہے انسان کے دماغ کا ہے اور تعلیم کا ہے بچوں کے ریپ نہیں ہوتے ایک ریپ پہ عورت کے لباس کا تو کوئی کردار نہیں ہے میرا خیال ہے زیرو پرسنٹ ہے ساری سوچ کا وصلہ ہوتا ہے سوچ انسان کی مرد کی سوچ اچھی ہونی چاہیے بس پڑھائی کی کمی ہے شعور کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ دیکھا جاگر صرف ریپ کی بات کی جاری ہے تو مردوں کا بھی ریپ ہو رہا ہے ان عورتوں نے کیا کیا وہ تو کفن کے اندر ان کا تو کوئی کسور نہیں ہے کوئی کسور عورت کا نہیں ہے سارا کسور مرد کی سوچ کر ہے مدبور عورت اگر گھر سے باہر جا رہی ہے کیا اسے ایسے دیکھنا ضروری ہے کیا ہمارا معاشرہ ہمیں یہی سکھاتا ہے ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنی ماں بیٹی اٹھانی ہوگی تو کھڑے ہو اور اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں ہمارے معاشرہ